مغل شہنشاہ بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں اپنے باپ کی وفات کے بعد ہندوستان کا بادشاہ تو بن گیا مگر اس نے اپنی زندگی میں بہت ہی سخت وقت دیکھا اس کی زندگی کا آدھا حصہ جلاوطنی اور سہراؤں میں گزرا وہ اپنی سلطنت کے انتظامات سے بے خبر ہونے اور اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے اپنی سلطنت بھی کھو بیٹھا نصیر الدین ہمایوں 6 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا جہاں کا حاکم اس کا والد مغل شہنشاہ بابر تھا اس کی عمر 17 سال ہوئی تو اس نے اپنے والد کو ملکی معاملات میں مشورے دینے بھی شروع کر دیئے ہندوستان پر حکومت کے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی پیش پیش تھا جب بابر پانی پت میں ابراہیم لوڈی سے مقابلہ کر رہا تھا تو یہاں ہمایوں ہریانہ میں حسار کے مقام پر ابراہیم لوڈی کے کمانڈر حامد خان کا مقابلہ کر رہا تھا جس کا مقصد ہمایوں کو دہلی کی طرف بڑھنے سے روکنا تھا ہمایوں بہت بہادری سے لڑا اور حامد خان کو شکست دے دی دوسری طرف بابر نے بھی ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر دلی کا تخت سنبھال لیا اس کے بعد جب بابر آگرہ پہنچا تو وہاں ہمایوں نے کوہنور ہیرہ اور گوالیار کا خزانہ اپنے باب کی خدمت میں پیش کیا بابر نے خوش ہو کر کوہنور ہیرہ ہمایوں کو تفہے میں دے دیا اس کے بعد جب رانہ سانگا نے بابر کے خلاف بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے وقت بھی ہمایوں بابر کے ساتھ تھا پندرہ سو اٹھائیس میں ہمایوں کی جنگی خدمات کے سلے میں بابر نے اسے اپنا ولی اہد مقرر کر دیا اب ہمایوں بطور ولی اہد حکمتی معاملات میں اپنی رائے اور خدمات سر انجام دے سکتا تھا چھبیس دسمبر پندرہ سو تیس میں زہیر الدین بابر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد تیس دسمبر پندرہ سو تیس کو ہمایوں تخت نشین ہوا اور ہندوستان کا دوسرا مغل شہنشاہ بن گیا اس موقع پر سونے سے بھری ہوئی کشتیاں لوگوں میں تقسیم کی گئیں ہمایوں تخت نشین ہوا تو نظام سلطنت میں جہاں ایک طرف استحقام آ رہا تھا تو دوسری طرف بہت سی بغابتیں بھی جنم لے رہی تھی کہیں ہمایوں کے بھائی تو کہیں مغل فوج کے عالی افسر سب ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے اس کا بھائی کامران مرزا جو کابل اور کندھار کا گورنر تھا وہ بھی پنجاب کا حاکم بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا ہمایوں کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کی بغاوت کو ٹالنے کے لیے اسے پنجاب اور پشاور کا صوبہ دار مقرر کر دیا لیکن اس کے باوجود اس کا خطرہ کم نہ ہوا اور وہ اپنی چاروں طرف سے باغیوں میں گھر گیا اس نے جانپور کے پتھان، بنگال کے افغان اور گجرات کے سلطان ہر ایک سے مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے ان کی بغاوتوں کو کچل دیا لیکن یہ کافی نہیں تھا اس کے بھائی کمران مرزا اور مرزا ہندال نے بھی اسے مسلسل مصیبت میں ڈالا ہوا تھا کمران مرزا لاہور سے دس ہزار بڑھ سوار لے کر ہمایوں کے تخت پر حملے کے لیے نکلا وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمایوں دھیلی میں موجود ہی نہیں تھا وہ رہتاس میں ایک ایسے باغی سے لارہا تھا جو کبھی اس کے باب بابر بادشاہ کا ملازم رہا تھا لیکن ایسے میں اس کے کمانڈر فخر الدین علی نے کمران مرزا کے حملے کو ناکام بنا دیا اور وہ ہار کر لاہور واپس آ گیا وہ تو واپس آ گیا لیکن ہمایوں شیر خان سے مسلسل شکست کھا رہا تھا یہاں تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھ دی اور خود شیر خان نے اپنے لیے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کیا دوسری طرف ہمایوں شکست خردہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اسی دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش بھی ہوئی بچتا بچاتا کسی طرح ہمایوں ہرات پہنچا جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے بیٹے سلطان محمد مرزا نے کیا پندرہ سو چورتالیس میں شاہ تماثب سے ملاقات کے بعد دونوں میں بہترین تلقات قائم ہو گئے اور شاہ نے ہمایوں کو اس کے شیان شان لشکر دینے کا انتظام کیا تیس ہزار کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا گیا پہلے وہ کندھار پہنچا جہاں اس کا بھائی اسکری مرزا قابض تھا اس نے اسے شکست دے کر کندھار کو اپنے وعدے کے مطابق ایران کے سپورت کر دیا اب باری تھی کابل کی جہاں اس کا بھائی کامران مرزا حکومت کا رہا تھا ہمایوں کا سپاہ سلار بیرم خان پسے پردہ کامران مرزا کے چرنیلوں سے مل چکا تھا جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی کامران مرزا کابل چھوڑ کر غزنی بھاگ گیا اور یوں نومبر پندہ سو چون میں کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا وہ تمام حملے ناکام بنا دیئے پندہ سو چون میں اب وہ وقت تھا کہ اپنی سلطنت باغیوں سے واپس لی جائے لہٰذا ہمایوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے روانہ ہوا ہمایوں نے راستے میں قلعہ روتاس اور دیپالپور کو فتح کر لیا اور پنجاب کا حاکم بن گیا اب شیر شاہ سوری اسی ہزار کی فوج توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود ہمایوں سے مقابلے کے لیے نکلا اٹھارہ جون پندہ سو پچپن کو سرہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور اس طوران باغی شیر شاہ سوری بھاگ کر شوالی کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا اور ہمایوں مغل فوج کے ہمراہ دہلی اور آگرہ کی طرف روانہ ہوا پندہ سال کی طویل جلاوطنی کے بعد تئیس جولائی پندہ سو پچپن وہ دن تھا جب ہمایوں بابر کے تخت پر دوبارہ بیٹھا مگر اس بار بھی یہ خوشی چند روز ہی باقی رہ سکی بارہ جنوری پندہ سو چھپن کو وہ اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے کی چھت سے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کی چھڑی کا نوکیلہ حصہ سنگ مرمر کی سیڑھی سے پھسل گیا اور ہمایوں سر کے بل آ کر نیچے گرا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صرف چھالیس سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کھار گیا اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے اس کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ بھی تعمیر کرایا جسے آج مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی